چل یار چل سوار چل دنیا نہیں ہے ہر ببل کیا ہو گیا ماں جی؟ ارے ممتاز کیوں اداس ہو رہے ہو بھئی؟ اللہ کو یہی منظور تھا مجھے کچھ نہیں پتا شکور مجھے میرا گدہ چاہتی گدو او ماں جی آپ کے بس پہلے ہی ہے یار کہاں ہیں کہاں ہیں؟ وائے وائے؟ نویل تمہاری ماں کو بکرا چاہیے ہاں تو محمود صاحب آپ کے بکرے سے بس تھوڑے چھوٹے گان ہے اور ماشاءاللہ پورا دن بکرے کی طرح ہی چڑھتے رہتے ہیں آپ خبردار ٹو نے عشوا کی انسلٹ کیوں جا جا کے ہاتھی لے کر اکربانی نہیں کرنی او ماں جی خوبصورت بکرے کے پیسے نہیں دے رہی آپ ہاتھی کے بات کر رہی ہیں منٹوں میں زباہ کر دینا میں نے ہاتھی کو؟ نہیں نہیں پروین کو میری طرح سے اکھ نہیں ہے میں ہوں ساتھ گھر سے ہیلو اوہی غیر جان میمودی تم کسی ہے؟ میرکان یہ بتاؤ کہ اس دفعہ کیسا جانور لیا ہے تم نے اور یار تم تو سوچ نہیں سکتا اس دفعہ ہم نے ایسا خوبصورت بکر لیا ہے کہ تم دیکھ گا تو تمہارا جان نکل جائے گا وہ یار نے پیشاور کے پہاڑ سے لیا ہے تم یہ بتاؤ کہ یار تم نے اس دفعہ قربانی میں کیا کیا ہے اس دفعہ ہم نا اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں ہاں وہ بھی دو کوہان والے اونٹ کی ارے پورے ایک کروڑ بیگا آیا ہے پچاس پچاس لاکھ کی ایک کوہان پڑھی ہے شبشے کہاں ہیں ہمارا اونٹ پھر تو ہم ضرور دیکھے گا تمہارا دو کوہان والا اونٹ ہاں میں تمہیں اس کی تصویر بھیج دوں گا شیرکان وہ تصویر کیوں بھیجے گا اور بھائی ہم خود آ رہا ہے ادھر کراچی میں آپ نے پیمنٹ لینے کے لیے تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم عید اور قربانی تمہارا گھر پہ کرے گا اس طرح سے تم ہمارا پاڑی بکرا بھی دیکھ لے گا اور ہم تمہارا دو کوہان والا اونٹ اے ٹھیک ہے نا آچھا ٹھیک ہے پھر اچھا خدا حافظ یار نبیل یار شیرکان کراچی آ رہا ہے ارے وہ بھی اپنا پشاوری بکرا لے کے ارے ہم کیا کریں گے نبیل ہمارے پاس تو کوئی جانباری نہیں ہے آپ ہے نا اوہ مہمو صاحب آپ کو کس نے کہا تھا یار اتنی لمبی لمبی چھوڑنے کا یار آپ نہ کٹوائیں گے ہماری ہوئے پتر میں بنا نا آپ کے شوہر کا کیا کروں گی جا جا کے تو دو موں والا اونٹ لے دو کوہان والا ممتاز دو کوہان والا ہاں دو کوہان والا ممتاز لے اوہ ماں جی خوبصورت نے انکار کر دی ہے وہ پھوٹی کوڑی نہیں دینے کو تیار یار نبیل ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لیں یار ہم سب کی عزت کا سوال ہے میں بات کر کے دیکھتا ہوں شاید خوبصورت کو ہم پر رحم آ جائے یار جا پتر جا دو کانوں والا بندر لے کے رہیں گے ہم ماں جی اونٹ دو کوہانوں والا جا پھوٹی جانو کلید ہے مجھے پتہ ہے نبیل جانو یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا تم سے شادی کر کے کربانی کے لیے منا کر کے لوگ کیا کہیں گے یار کام چور اور مفت خور اور کیا کہیں گے میں اپنی بات کر رہا خوبصورت لوگ تمہیں کیا کہیں گے کہیں کہیں گے نا کہ تمہیں چھوڑ کے کسی اور سشادی کر لو اگر ہم نے کربانی کے بارے میں بات کر رہا ہم ہم نے کربانی نہ کی تو ہماری نا کٹ جائے کی موہدلے میں میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے نبیل پاپا نے کربانی کے لیے پیسے دیئے تھے وہ تم نے شاپنگ کر کے اڑا دیئے جانو شیر خان اپنا پہاڑی بکرا لے کے آرہا اور محمود صاحب نے اسے کہا ہے کہ ہم نے اونٹ لی ہے وہ بھی دو کوہان کا اور ایک کروڑ روائے گا اتنا بڑا جھوٹ ہاتھ ہوتی ہے نبیل کچھ تو دکھائیں گے نا شیر خان کو ٹھیک ہے نبیل میں صرف بیس ہزار دیس رکھتی ہوں اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس اوکے جانو بیس ہی دے دو ٹھیک ہے ڈن لاؤ 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 یار محمود صاحب پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے وہ جو ہم نے پھونک پھونک کے رکھنا ہے وہ قدم ہے ہاں جی اچھا جی محمود صاحب ہمارے علاقے میں بہت کھیتیاں ہو رہی ہیں بھئی اچھا ہاں اور اگر یہ پیسے چوری ہو گئے تو پھر ہم قربانی کیسے کریں گے ارے تم فکر ہی نہیں کرو نبیل ارے بہت دیکھے میں نے ایسے ٹوٹ پونجی ہے ارے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہاں چلے ٹھیک ہے محمود صاحب ارے میں ہوں نا کھائے کی فکر کرتے ہو تمہا اگر ہلا تو ہلا ڈالوں گا ترے کو کیا چھپا رہے دیکھا محمود صاحب کسے کیسے پتا چلا کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں اور جس طرح تم اپنی جیب دبا کر چل رہے ہو کسی پاگل کو بھی پتا چل جائے گا تمہارے پاس کچھ ہے چلو نکالو سارا مال یار محمود صاحب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں ہوں تو کچھ کرے نا پلیز اچھا بھی لو ہیک دو تی محمود صاحب محمود صاحب جلدی کرو نکالو سارا مال بھائی نکالو نکالو یار دیکھ لو یہ قربانی کے پیسے ہیں یہ لو ہاں ہاں قربانی کے پیسے ہیں ہماریوں بھی قربانی چاہے سے چل بھائی توڑے سے دے دو تھوڑے سے ہی تو قربانی کریں گے چل بھائی محمود صاحب محمود صاحب اید مبارک اید مبارک اید مبارک کہاں ہے میرا چوتر مرغا میں نے اس کے ساتھ سیلفی لینی ہے یہ لوگ بکرا لینے گئے تھے ماں جی پر میں نے تو کینگرو من گئے تھا ربینہ او ماں جی نہ کینگرو آیا نا بکرا ہم راستے میں لڑکے تھے ہمشی اید محمود صاحب اید محمود میں نے یہ چاہے فیصلہ نبیلے نے چاہے پیسے کرد کرنے رکھ دیا اید محمود صاحب اگر میں ہوتا ننبیل کی جگہ پہ مرتہ مرتا مرتا مگر میں قربانی کے پیسے ان کو نہ دیتا یاوی آم اہы آم یہ توہ بھائی میرے رمیز ہے بڑے بہتر بیک محمود ان تحق کرے محمود کو بتائنے یہ کربانی کہ کی کینگرو ہوگی میرے پاس اب کوئی پیسے نہیں ہے مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا آپ لوگ یہ ضرور شیر خان ہوگا اپنے بشاوری بکرے کے ساتھ ارے نبیل ہم کس موں سے اس کے سامنے جائیں گے یا مامو صاحب آپ تو اپنے ڈائی سو کلو والے موں کے ساتھ جائیں اس کے سامنے ہاں تو 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 تم بھی چلو نا میں نہیں جا رہا بھئی اس کا بکرہ دیکھ کے میرا دل خراب ہوگا ارے دل کیوں خراب ہوگا بھئی نبیل ارے اس کا بکرہ بھی تو یہی قربان ہوگا نا سارا گوشت اسی گھر میں ہوگا یہ ہوئی نا بات میں بتا رہے اس سارے کا سارا گوشت میں نے ٹھیل ہی کھانا ہے ٹھیل اوہ چلے یا مامو صاحب دیکھیں شیر خان بکرہ گزہ لے گیا ہے آو 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 آجو 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 بکرہ 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 اوئے مہمودا نبیلا پید مبارا بس 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 شیر خان سوشل ڈسٹنس سوشل ڈسٹنس عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک ارے شیر خان یہ ہے تمہارا بکرہ ہاں یار یہ تو بڑا لوسی سا بڑا بڑا لوسی سا لگ رہا ہے کیا نام ہے کمزور سا بس سنے میرا یہ سب میرا بکرہ کو کچھ کہنا کا کوشش نہیں کرنا اوہ یار یہ بہت سولیڈ بکرہ ہے ہم اس پر پیٹ کے پشاور سے ادھر کراچی آیا ہے اوہ بھائی مااف کر دے شیر خان وہ چھوڑنے کی بھی کو حد ہوتی ہے بھائی اوہ بھائی بکرہ کو چھوڑو تم اپنا اونڈ دکھاؤ دو کوانوالا وہ 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 ہمارا اونڈ وہ 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 تو بھاگ گیا ہے ہاں بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا؟ اوہ یار تمہارا ایک کروڑ کا اونڈ بھاگ گیا اور تم اتنا آرام سے ادھر پر کڑا ہے اوہ بھائی یہ تو خاندانی رئیس لوگ کی نشانی ہوتی ہے ہم تو اونڈ کے پیچھے بھاگے بھی نہیں بالکل اچھا تو یہ بتاؤ کہ اب تم کیا قربان کرے گی اس بار ہم جذبات کی قربانی کریں گے یار شیر خان کیا کہہ رہے ہو نبیل بھائی یہ شیر خان کا بکرا ہے نا قربانی یہ کرے یا ہم ایک ہی بات ہے ہاں ہاں ایک ہی بات ہے اور اس کا بکرا جو ہے وہ کم از کم ہم ایک ہفتہ تو کھا سکتے ہیں ہاں مٹن بریانی مٹن چوب لیک پیس کنہ ہاں مٹن کنہ کہ وہ گوشت سے ہاں بھنا ہوا گوشت بس 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 باٹ ہو گیا اس میں یہ بکرا کا سارا گوشت ہم غریبوں میں باتیں گا کیاااں او یارو تم لوگ تو کروڑ پتی ہے تم لوگوں کا ہمارا قربانی کے کیا ضرورت ہے ہمارا قربانی صرف اس وقت قبول ہوئی گی جب سارا گوشت جائے وہ خریبوں میں بٹ جائے گے تو بھائی کیا مطلب ہم غریب نہیں ہیں تم نے کیا محمود صاحب کی تذبیر پانچ palette کے نوٹ میں دیکھ لیا جار یار قربانی ہمارے گھر ہوگی تو کچھ ہمارا بھی تو حق ہے نا اس گوشت چھنگا پلا ٹیک ہے یار تم ایسا کرو ایک ڈیڑھ کلو گوشت تم بھی رکھ لینا خدا کا نام مان شیر خان محمود صاحب کا مو دیکھ اور ایک ڈو کلو گوشت دیکھ بھائی ان کی تو داڑ بھی گلی نہیں ہونی بس بس یہ سے زیادہ عام تم کو بلکل ہی دے سکتا ہے بس اب ایسا کرو تم ہمارا بکرے کا نگرانی کرو ہم اس کے لیے چاہا لے کر آتا ہے آٹ ماجی آپ رو رہی ہیں نہیں یہ جو آسو ہے نا یہ خوشی کے آسو ہے نیلا خوبصورت یہ جو خوبصورت سے آسو ہے یہ خوشی کے آسو ہے نیلا کس بات کی خوشی پورا کا پورا پکرا ہمارے فریج میں آ جائے گا نیلا تو جلسی سے بڑی والی پتیلی نکال لے حد ہوتی ہے ماجی ندید ہے پنکی جو ہے جلدی سے پتیلی میں گھیگی ڈال کے اس کو اچھی طرح فرائی کر پیاس ڈال کے اشواق ابھی کلیجی لے کر آتا ہے اس کو جھاٹ پڑے بنا لیں گے ہم پہلے اسے زبا تو ہو جانے دیں اشواق کو بکرے کو ماجی ماجی خوبصورت چلو یاد پڑو اس میں جلدیاں عید ملنے شاید ہمیں وہاں کلیجی نصیب ہو جائے اور شیر خان نے صاف صاف کہ دیا ہے کہ وہ اپنے بکرے کا گوش سارے کا سارا غریبوں میں تقشیم کرے گا اور ہمیں صرف کوئی کلو دو کلو پکڑا دے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ لوگ تو پورا کا پورا بکرا فریز کر دیتے ہیں یار محمود صاحب میں تو کہتا ہوں اس بکرے کی رسی کھول دیتے ہیں یار جب ہماری قربانی نہیں ہو رہی تو شیر خان کی قربانی کیوں ہو بہی کتنی گٹیاں سوچے تمہاری نبیل میں ایسا ہرکیز نہیں کروں گا کیاااااااااا رسی تم کھولو گے ہش ہش میں کروں گا آج سال ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے عید مبارک بس 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 باب بس باب سوچال ڈسٹنس عید مبارک کیسے آنا وہ بڑ ساب میں یہاں سے گزر رہا تھا تمہارے بکرے کی آواز سنی میں نے کہا تمہارا بکرا ہی دیکھتا چلو بٹ صاحب بکرے کی آواز سنی بکرا ہے یا پاپ سنگر ہے یہ بٹ صاحب یہ بکرا ہمارا نہیں ہے پھر کس کا ہے؟ آہ بکرا یہ جو ہے نا بٹ صاحب وہ ہم نے بیچنا ہے تم لوگ بکرے بیچ رہے ہو؟ آ یار میں تو اس بار بکرا لے ہی نہیں سکا اتنی سک ڈیوٹی لگی ہوئی تھی میری ارے بھئی تو آپ آپ خرید لے نا ہاں بٹ صاحب ہم نے آن لائن بکرے بیچنے کا کام شروع کی ہے اس کی قیمت صرف پچاس ہزار ہے پشاور سے آیا ہے بٹ صاحب زبردست بکرا ہے ہاں صرف آپ کے لئے پچاس ہزار آ یار کچھ زیادہ مہنگا نہیں آ بٹ صاحب کیا ہو گیا آپ کو یہ آرہ دوگی ہے آرہ بٹ صاحب قربانی بھی کریں گے اس کا گوشت ووشت بنا کے صاف سوسرا کر کے آپ کو پیش کریں گے ہاں اچھا چلو پھر ٹھیک ہے یہ بکرا مجھے دے دو قربانی کب ہوگی یہ بتا دو ہاں بٹ صاحب شام چار بجے تک قربانی کر دیں گے اور آپ کو گوشت دے دیں گے کوئی برتن لیتے آئیے گا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے پھر ایک جیلو پچاس ہزار میں چار بجے آ جاؤں گا اوکے بٹ صاحب ٹھیک ہے بٹ صاحب بٹ صاحب لیے گا بوشت کے لئے اللہ حافظ بائے بائے ادھر دیکھ لو موت ٹھیک کر اپنا ایسے ہی ہے میرا مو مارک نہیں اچھا ہے مبارک 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 کیا ہوئے پتر پڑوسیوں نے پوری ران بھیج دی ہے ارے ران چھوڑو بہو پورے کا پورا بکرا آئے گا سالم بکرا کان سے آئے گا پیسے کان سے آئیں گے یہ دیکھو جانو پورے پچاس ہزار کل ہم جا کے بکرا لے آئے گے یہ پیسے کان سے آیا نبیل مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے خبردار جو آج تم نے دال پکانے کی بات کیوں میں سب کو بتا رہی ہوں میں صرف گوشت کھانا صرف گوشت ہم بکرے کے لیے چار لے بتاو ہمارا بکر کیسی ہے ارے شیر خان تمہارا بکرا ملکل ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ تم کسائی نہیں لے کر آئے ارے یار کسائی تو اللہ نہ بول گیا اوہ شیر خان تم جلدی سے جاؤ کسائی کو لے کے آؤ ہاں اور چار بجے کا ٹائم دینا اس سے پہلے کا ٹائم نہیں دینا ارے تم فکر نہیں کرو یار میں اور نبیل ہیں نا بچ ٹھیک ہے ہم پھر کسائی لے کر آئے آہ آ جائے جائے چلے محمود صاحب بکرے کو چارہ ڈالتے ہیں آجو 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 محمود صاحب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اپنا بکرا بھی آن لائن لے لیں ارے نہیں یار نبیل اگر ہمیں بھی کئی آن لائن ہمارے جیسے فراوڈیے مل گئے تو بھئی میں تو جانچ پرتال کر کے بکرا لوں گا ہاں محمود صاحب زمانہ واقعی بڑا خراب ہے کیسے کیسے بڑے موو والے لوگ بیٹھے ہیں فراوڈیے جو لوگوں کو لوٹ بیٹ رہے ہیں نبیل بچ صاحب کو بکرا بیچنے کا ایڈیا تمہارا تھا ہاں تو آپ میرے باپ ہیں آپ مجھے روک نہیں سکتے دیں ہاں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارکو بھائی سوشل ڈسٹنس پلیز اید مبارک اسو پاک اید مبارکو جھوٹ تو بھی اید والے دن بھی انہی اپڑوں میں گھوم رہے ہو وہ اصل میں بہت یہ ہے کہ آپ کے پاس میں نا ایک بکرا تھا اس کا میں نے چھوٹ اس آپریشن کیا اور میں بہاں نکلا تو مہاں سوچا کیوں بھائی آپ لوگوں سے میں گلے مل لوں اید مبارک کل لوں ممو صاحب یہ بڑا شرارتی ہے چھوٹا کہکے بڑا آپریشن کر دیتا ہے بھائی کیا پیابا بکرا ہے ماشاءاللہ میں اس بار نا بکرا خریدنے جا نہیں سکا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر تم یہ والا بکرا خرید لو اے آپ لوگ یہ بکرا بھیچ رہے ہیں لو جی محمود صاحب بتائیں اسے بھی وہی بتانا ہے ہاں جی دیکھو ڈاکٹر یہ بکرا پشاور سے آیا ہے بڑا خاص بکرا ہے ہم نے آن لائن بکرے بیشنے کا کام شروع کیا ہے اب یہ ہمارے پاس آخری بکرا رہ گیا ہے صرف پچاس ہزار بے کا دے دیں گے تمہیں آنے واہ پھر تو میں بکرا تو بس ابھی لے جاتا ہوں نہیں نہیں ابھی لے کے نہیں جانا تو میں کام کرو چار بجے آجانا چار بجے قربانی ہوگی گوش نہیں جانا ابھی تم صرف اتنا کام کرو کہ پچاس ہزار اوپے دیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ پکرا ہے پچاس ہزار پہ قربانی بھی یہی ہو جائے گی آپ کو برطن لے آنا پھر میں آؤں گا چار بجے تسلی سے نکل جا نکل جا میمون صاحب ممتاز اورے کل ہمارا بکرا آنے والا ہے بھائی اور تم ڈیڑھ فوٹ کا مولٹ کا آگے بیٹھ گئی ہو یہ میرا موہ ہے آپ کا نہیں ہے جو ڈیڑھ فوٹ کا آپ بول رہے ہیں ویسے پڑوس میں سے بنی بنی کلے جی کی خشبو آ رہی ہے شکور محمود ہاں بنے بنے محمود کی خشبو آ رہی ہے ارے تم تھوڑا سا صبر کرنو یار صبر کا پھل نا میٹھا ہوتا ہے مجھے پھل نہیں کلے جی چاہیے مستقین ارے کل جی بھر کے جتنی مرضی کلے جی کھا لے نا مومو بلکہ ہو سکتا ہے ہم کل تمہاری طرح کی نا مدریسی گائے لے آئیں بلی شوش یہ ہے گائے کی پیسے کہوں سے آئیں گے بشیر ہم نے شیر خان کا بگرا جو ہے نا وہ بچ صاحب اور ڈاکٹر کو پورے ایک لاکھ روپے میں بیج دیا ہے کیسا بے وگوب بنایا دونوں کو ہائے کتنے کٹھی ہیں آپ پسرود ممتاش با نبین سچ سچ بتاؤ یہ پیسے کہوں سے آئیں جانو بہت شک کرتی ہو یار میرا دوست نہیں علی عمران اسے دو مہینے پہلے مجھے مجھے ادھار لیے تھے ابھی واپس کی ہیں اچھا اسے تمہیں ادھار دینے کے لئے پیسے کہاں سے آئے تھے دو مہینے پہلے تمہیں کام کرو بلبلے چھوڑ تو پولیس میں مرتی ہو جاؤ ہر بات پہ شک کرتی ہو کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم کتنے بڑے جھوٹے ہو اپسورات shut up نبیر مجھے پتا ہے کہ تم نے کوئی حیرہ پھیری کیا ہے اس صفحہ پکڑے گئے نا مجھ سے مدد نہ مانگنا نہیں مانگوں گا بالکل ہی تم سے مدد مانگوں گا چار پیسے میرے ہاتھ میں آئے فوراں جیلس ہو جاتی ہے ارے نبیل یہ تو چارہ کھا ہی نہیں رہا بات سنو بھئی ہم نے کسائی کا بند بس کر لیا ہے وہ چار بجے ٹھیک سکندر کو زیبہ کرنے کے لئے آ جائے ارے یہ سکندر کون ہے بھائی ماموسا مقدر کے سکندر کی بات کر رہا ہے خان یہ ہمارا بکرہ ہے اس کا نام سکندر ہے مجھے لگ رہا ہے یہ شوق سے نہیں کھارا بکرہ یہ چاہ رہا ہے اس کا کچھ اور کھانے کو دل کر رہا ہے کیا کہے گا سکندر ہم کو بتاؤ دودھ جلیبی اور غلاب جامن دو کلو رس میں لائی ہے وہ یہ سارا چیز کے ہمارا بکرہ کھائے گا ارے ہاں نا یہ سب تمہارا سکندر کھائے گا ارے قربانی سے پہلے ان کی بہت خدمت کرنی چاہیے اور جو اس کا دل چاہے اسے وہ کھلانا چاہیے یار محمودی تم اس کا بکرے کا زبان سمجھتے ہیں ارے شیر خان محمود صاحب پہاڑوں پر رہے ہیں پہاڑی بکروں کے ساتھ تب ہی تو ان کا اپنا ذاتی مو پہاڑی بکرے جیسا ہو گئے ہیں یار شیر خان تم جو جلدی سے سامان لے کے اور قربانی سے پہلے جتنی خاطر اس کی کر سکتے ہو کر لو یار جلدی جو جلدی جلدی لے کے آ جلدی جو شیزے میں آو گے جلدی جاؤ یوش یاباش محمود صاحب کیا کیا آ رہا ہے محمود صاحب چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں ہے بابل چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں ہے بابل شیار میں بھیل گے شیر خان آیا نہیں ابھی تک یا آنے والا ہی ہوگا آجو چننو آجو ماں جی بیا ٹھیک اس بار نکلتے ہیں بابل بنائے چل دا جا کوئی آ ہے جا چل دا جا مارے بابل پلائے چل دا جا کوئی آ ہے جا چل دا جا پی شیر خان تو برفی نہیں لایا بکنے کے لئے جا رہا میرا بات سن لو اب ہم اپنا بکر کو مٹائی نہیں چلے گا اگر ہمارا بکر کو شوگر ہو گیا پیر اچھا تو پھر گول گپے لیا جب ہمارا بکر کو گول گپا کی دائے گا ارے یار دو چار کھا لے گا تو کیا فرق پڑے گا محمود صاحب اس کا گلہ خراب ہو جائے گا یار ارے اس نے کونسا کوئی کونسٹ کرنا ہے یار ارے اس نے کونسا کوئی کونسٹ کرنا ہے یار اور ویسے بھی گول کا پیٹر میں نے اپنے لئے منگوائے تھے محمود صاحب یہ باہر ہے محمود صاحب یہ باہر ہے اور یار میں بکرے کی تصویر لینے ہوں میں نے اپنی بی بی کو بجوانی ہے محمود صاحب یہ کونسا بکر کا بات کر رہے ہیں وہی ہی جو باہر ہے آوئی شیرخان بکرہ دیکھا کیسا ہے یار ہے بہت سبردست بکرہ ہے خاص طور پر پشاور سے قربانی کے لئے آیا ہے پورا کراچی میں امارا بکر جیسا وہی نہیں چکتا تینکیو تینکیو میں تصویر لے کے اپنی پیگپ کو بیج کیا آٹھئے گے بڑھ سب ٹھیک ہے یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمارا بکرا کا تصویر اپنا بیوی کو کیوں بیج رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے بات کو اچھا سا رشتہ ہو یہی ویسے تمہیں نبیل بتائے گا بتاؤ نبیل دراصلہ شہرخان تمہارے بکرے کی دھوم ہر طرف مچی ہوئی ہے لوگ دور دور سے لانڈی کرنگی سے دیکھنے آ رہے سب اس کی تصویر بڑی کر کے اپنے گھر میں لگانا چاہ رہے ہیں ہوئی یار امارا بکرا کتنا مشہور ہوگی ہے جانو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نا بکرے کی تصویر بڑی کروا کے محمود صاحب کی تصویر کی جگہ لگوا دوں ہر گز نہیں نبیل ایسا سوچنا بھی مک یار امارا تصویر مصویر کو چھوڑو یار پہلی امارا کو کچھ گانے گھنو یار بہت سا بھوگ لگا ہے آپ کو ہاں ہاں تو چلو نا وہ ٹیبل ریٹی ہے آج 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 بہتر شیر خان بے ڈوبائے 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 یہ یہ کہ ہے میں نہیں سوچا تھا اس میں گرم گرم کیلے جی ڈال دوں گے ارے شیر خان اس کو چھوڑا اس کو دوسری سے بھولو اس میں ہم نے مٹن بریانی کا سوچا تھا کھائے بریانی کھائے مٹن کدر کنہ ہمارے کو کچھ تو کھانیاں کو دو ہم پوک سے مر کہے گیا تو تیرہ چیتہ جب زباہ ہو جائے گا تو اس کی ساری چیزیں بنیں گی شیر خان ماں جی ٹھیک کہہ رہی ہے یا تھوڑا اگزار کر لو کہ صحیح جانے والا ہے ểuгляд ہے کہ مٹین ڈیویا کاز ہے ٹا لگے لہا تو ایک روڑ ڈیسٹنس بھائی توبھی کیونہاتے ہیں وہ بے سندھر کے بعد خوابانی ہو گئے اس نے بے رن Belgہ سے آگیا اس نے پی�ی پیو کر چکے ہیں کھلیزئی کا یہяла کہ سنو ہوں یہraftی ہے قولیشоре گریب بسکین ڈاکٹر کے 한다 بچارا گوشٹ میں ہم نے آیا ہے یہ تب Cole نپیا کر گوشٹ المیا ہے ہا ہا شیر خان پورے محلے سے گوشت کا ٹھکرے گا نہیں کیا کر رہے ہیں سب لوگ جند irgendwie بچے بھوم سے طرح ہیں اور بیگا نے ضد کر دی ہے کہ بنے کی تو اس سے کھلے میں بنے کی پس دس Akron رامے کے ساتھ لوگ اجت میں لے جی لندگی اٹھے پہ کسی کو یہ کیا بات ہے میں دیا پیسے coû٦یں وے اس نے کون سے پیسے دیا ہے ایک بار اس نے ماں جی کو ادھار دیا تھا انہی پیسوں کا ذکر کر رہے ہیں ہواہا کیوں باہ جی؟ بڑا یارہ تم پریشان مت ہو ابھی قربانی نہیں ہوئے وہ جو قسائی ہے وہ چھار بجے آئے گا چھار بجے کے بعد تم کو گوشت مل جائے گا اچھا ٹھیک ہے پھر میں بقرے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں ٹھیک ہے نا ہاں ہاں اس کو بیٹھ دو اس کا چغرانی کھانا تم نے چل آدو بیٹھ دو اچھا ٹھیک ہے بان جا لوں بابا شیئر خان اجازت ہے اوہ یار بالکل اجازت ہے اللہ آپ کی قربانی قبول کرے بابا جس کو بسم اللہ کرتے ہیں ایک میں ایک میں ایک میں بھائی شیئر خان کے نام کی کیوں میرے نام کی قربانی کرو نا بولو ڈاکٹر شاید 612 MBBS کی قربانی قبول کرے بولو آمین بھائی تم لوگ میرے بغیر قربانی کیسے کر رہے ہو کیسی باتیں کر رہے ہیں بچ صاحب بھائی یہ میرا بکرہ ہے بھائی وہ باگل میرا بکرہ ہی ہے یہ بکرہ ہمار ہے ہم خود اس کو پشاور سے لے کر آیا تھا قربانی کے لیے بھائی آپ کو غلط حیمی ہوئی ہے بھائی یہ بکرہ نبیر بھائی اور محمود صاحب نے مجھے بیچا تھا اوہ نہیں بھائی یہ تو انہوں نے مجھے بیچا تھا پچاس ہزار رپے میں شاہر مانی چاہیے ویسے آپ لوگوں کو پتر میں ان لوگوں کو ادھر ادھر کرتی ہوں تم لوگ پتلی گلی سے نکل جو بھائی چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے ببل چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے ببل چل ببل بناتے چلتے ہیں دریا کے بارن کلتے ہیں اس بور کی دے کی جائے گی بل اس بور نکلتے ہیں اور ببل بناے چلتا جا کوئی آہے جاہے چلتا جا اور ببل بلاے چلتا جا کوئی آہے جاہے جاہے